بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کا میز بان انجنئر ڈاکٹر ساجد اقبال آپ کے حدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ ممتاز مفتی صاحب کی کوٹیشنز جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی وہ آپ کو بسند آئی ہوں گی اور آج کی اس ویڈیو میں مشہور امریکن ٹینس سٹار آرثر ایش کی کوٹیشنز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آرثر ایش کا ہمارے لیے سب سے ہم پیغام یہی ہے کہ ناموافق مشکل حالات ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے نہ پائیں بلکہ ان مشکلات کو آپ اپنی سیڑی بنا لیجئے پہلی کوٹیشن ہے لباس اور عداب انسان کو نہیں بناتے لیکن جب وہ بنایا جاتا ہے وہ اس کی شکل کو بہت بہتر بنا دیتے ہیں کامیابی ایک سفر ہے منزل نہیں کرنا اکثر نتائج سے زیادہ اہم ہوتا ہے جہاں سے آپ ہیں وہاں سے شروع کر دیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے استعمال کریں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں اگر میں بری چیزوں کے بارے میں کہوں خدا میں کیوں پھر مجھے اپنی زندگی میں ہونے والی اچھی چیزوں کے بارے میں بھی کہنا چاہیے تھا خدا میں کیوں اس سے کتا نظر کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہی ہیں ہمیشہ ایک فاتح کی طرح نظر آنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ اگر آپ پیچھے بھی ہیں تو کنٹرول اور اعتماد کی ایک مستقل نظر آپ کو ذہنی بڑھتری دے سکتی ہے جس کا نتیجہ فتح کی صورت میں ہوگا حقیقی بہادری قابل ذکر حد تک بہت نرم اور غیر ڈرام آئی ہے یہ کسی بھی قیمت پر دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی ہاہش نہیں ہے بلکہ کسی بھی قیمت پر دوسروں کی حدمت کرنے کی ہاہش ہے کامیابی کی ایک اہم کنجی خود اعتمادی ہے خود اعتمادی کی ایک اہم قلید تیاری ہے آپ کو زندگی کے اس مرحلے پر پہنچنا ہے جہاں پہ آگے جانا جیتنے یا ہارنے سے زیادہ اہم ہے آپ واقعی کبھی بھی محالف سے نہیں کھیلتے ہیں آپ خود سے کھیلتے ہیں اکل مند آدمی اہستہ اہستہ فیصلہ کرتا ہے لیکن پھر ان فیصلوں پر قائم رہتا ہے مثالی رویہ ذہنی طور پر ڈھیلاپن اور جسمانی طور پر سخت ہونا ہے کھیل کے دنیا میں ایک بیماری ہے جسے تجزیہ کے ذریعے فالج کہا جاتا ہے آپ تاریخ اور شہریت میں مساواد کے بارے میں سیکھتے ہیں لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ زندگی واقعی ایسی نہیں ہے خوف رک جانے کا بہانہ نہیں ہے یہ قدم اٹھانے اور آگے بڑھنے کا محرک ہے مجھ پر یقین کریں زیادہ تر لوگ تبدیلی کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ بہتر ہونے کا وعدہ بھی کریں کہ تبدیلی آئے گی اگر آپ زندگی کی اس سادہ لیکن ناقابل تردید حقیقت کو تستین کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تمام تبدیلیوں کے ساتھ موافقت کرنی چاہیے تو ہی آپ کی شروعات ہوگی زندگی کا فیصلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا زندگی ٹینس کے کھیل کی طرح ہے آپ سرونگ کیے بغیر جیت نہیں سکتے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہماری روزی ہے لیکن جو کچھ ہم دے دیتے ہیں وہی زندگی بناتا ہے اعتماد کمانا پڑتا ہے اور وقت گزننے کے بعد ہی آنا چاہیے دنیا بر میں پچاس ملین بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں پانچ ملین ٹینس کھیلنا سیکھتے ہیں پانچ سو ہزار پروفیشنل ٹینس کھیلتے ہیں پچاس ہزار سرکٹ میں آتے ہیں پانچ ہزار گرینڈ سلیم تک پہنچتے ہیں پچاس ویمبلڈن چار سیمی فائنل اور دو فائنل میں جب میں نے ویمبلڈن کا پکڑا ہوا تھا تو میں نے خدا سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میں کیوں اور آج درد میں مجھے خدا سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیوں